پہریک انصاف کے نئی نما نئی ملحق اور نون لی کے دانیال عزیز میں تلخ کلامی ہو گئی جو نیوز کے پروگرام میں دونوں آپس میں لڑ پرے دانیال عزیز نے بتمیزی کی تو نئی ملحق نے تھپ پر رسیب کر دیا پروگرام کے میزمان پیج بچاؤ کراتے رہے سیاسی نمائندگان جو کہ نیجی ٹی وی کے پروگرام میں موجود تھے اس دولان تلخ کلامی بڑھنے پر یہ واقعہ پیش آیا تحریک انصاف کے رہنمان نئی ملحق نے تھپڑ رسیب کر دیا دانیال عزیز کو اور جس پر جو پروگرام کے میزمان ہیں وہ بیج بتاؤ کی کوشش کرتے رہے عدم برداشت کی یہ صورتحال دیکھی گئی آج جیو نیوز کے پروگرام کے دوران جب نئی ملحق اور دانیال عزیز یہاں پر موجود تھے اور وجہ اس کے کہ عوامی مشکلات پر عوامی مسائل پر بات کی جاتی عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں اگلوسے سے علش پڑے اور اس دوران نئیم الحق نے بتتمیزی کرنے پر دانیال عزیز کو تھپڑ بھی رسید کر دیا جبکہ پروگرام کے میزمان اس دوران کوشش کرتے رہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کسی صورت بیچ بچاؤ کر آیا جائے یہ مناظر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں جو کہ ایک جانب تحریک انصاف اور دوسری جانب مسلمی قنون دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں جب بات کر رہے تھے تو اس دوران تل کلامی ہوئی اور ایک دوسرے تھپڑ رسید کیے جبکہ جو میزبان تھے وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بیچ بچاؤ کروایا جائے آپ کو بتائیں کہ عوامی نمائل عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ یہ پروگرام کیا پیغام دے رہے ہیں ایسی حرکتیں کر کے میڈیا پر آ کر کسی پروگرام میں بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں عوام کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلپ ہماری ٹیویجن سکرین پر جہاں پر ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے نائم الحق نے دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کر دیا تھا معزیز ایوان کے یہ معزیز نمائندگان کہلانے والوں نے یہ ثبوت دیا ہے اپنے معزیز ہونے کا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں جب بات چل رہی تھی سیاست پر جب بات چل رہی تھی عوامی مسائل پر تو اس دوران تلخ کلامی پر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور نائم الحق نے دانیال عزیز کو تھپڑ بھی رسید کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کے نمائندگان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس ایوان میں بیٹھتے ہیں جو کہ معزیز ایوان کہلاتا ہے لیکن اس طرح کا واقعہ پیش آنا بہت زیادہ افسوسناک ہے اور عوام کے لیے یہ کیا پیغام دیتا ہے یہ بھی بہت علمیہ ہے آج کے اس دور کا کہ جب عوام نمائندگان آپس میں عوام کے مسائل پر بات کرنے کی بجائے سیاست پر علج پڑتے ہیں اور یہ واقعہ جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں جب نائم الحق نے دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کر دیا دانیال عزیز کی جانب سے بتتمیزے کی گئی جس پر عدم برداشت کا مظاہرہ نائم الحق کے جانب سے کیا گیا اور انہوں نے دانیال عزیز کو تھپڑ رسید کیا جبکہ اس دوران جو پروگرام کے میزبان تھے وہ دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش کرواتے رہے صلاح صفائی کی کوشش بھی کرواتے رہے نیجی ٹی وی کے پروگرام کے دوران یہ دونوں سینئر رہنما مسلمی قنون اور تحریک انصاف کے یہ سینئر رہنما ہیں جو کہ بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست پر جہاں آج کل بہت زیادہ اختلافات موجود رہتے ہیں لیکن بجاہ اس کے کہ عوام کی بات کی جاتی بجاہ اس کے کہ عوامی مسائل کی بات کی جاتی یہ سیاست کے معاملات پر ہی علچ پڑے اور بات اس نہج تک جا پہنچی کہ ایک دوسرے سے علچ پڑے اور نیم الحق نے دانیال عزیز کو تھپڑ بھی رسید کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما نیم الحق اور نون لی کے دانیال عزیز میں تلق کلامی ہو گئی جیو نیوز کے پروگرام میں دونوں آپس میں لڑ پرے دانیال عزیز نے بتتمیزی کی تو نیم الحق نے تھپڑ رسید کر دیا یہ واقعہ کیا ثابت کرتا ہے عوامی نمائن بے اپنے عوام کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ آپ پروگرام کا کلپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بتتمیزی کی گئی دانیال عزیز کی جانب سے اور نیم الحق نے تھپڑ رسید کر دیا یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ دیکھا گیا ہے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں لیکن آج کے اس طور میں جب بہت سے معاملات پر اختلافات موجود رہتے ہیں لیکن عدم برداشت کی یہ صورتحال دیکھنے کو ملنا بہت زیادہ افسوسناک ہے دانیال عزیز جو کہ ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں اور بیشتر دفعہ ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی کی گئی ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس کا ردعمل آنا ایک فطری چیز ہے لیکن آج جس طرح سے یہ دونوں الجھے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہوئی ہے یہ لیکنن ایک افسوسناک عمر ہے پروگرام میں اس وقت دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چل رہی تھی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے موجود اختلافات کے حوالے سے بحض چل رہی تھی یہاں تک بحض پہنچی کہ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور دونوں اس دوسرے سے علج پڑے اور نعم الحق نے دانالعزیز کو تھپڑ بھی رسید کر دیا جبکہ اس دوران پروگرام کے میزمان مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ دونوں کے درمیان کسی طرح سے بیش بجاؤ صلاح صفائی کروائی جا سکے